بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں خوش و خرم رکھیں بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور آج کی کلاس میں جو ہمارا عنوان ہے وہ تعرف خواجہ حیدر علی آتش کا جو تعرف ہے وہ ہم پڑھیں گے غزل نمبر دو کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش سنفے سخن غزل ہے اور شاعر کا نام خواجہ حیدر علی آتش ہے جو جلیے شروع کرتے ہیں ان کا تعرف سب سے پہلے ان کی ڈیٹ آف برٹ یعنی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ڈیٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے سترہ سو چونسٹھ میں جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں تاریخ پیدائش یعنی جو سن ہے ان کا وہ سترہ سو چونسٹھ ہے اور جو تاریخ وفات کا سن ہے وہ ہے اٹھارہ سو چھالیس یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ یاد کرنا ہے سترہ سو چونسٹھ میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور اٹھارہ سو چھالیس میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد ان کا نام اور تخلص ہے نام حیدر علی ہے اور تخلص آتش تھا اور جائے پیدائش آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کس جگہ پیدا ہوئے آپ فیضاباد لکھناوں میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام خواجہ علی بکش تھا نام یاد رکھنے آپ نے تخلص ان کا آتش تھا یہ بات یاد رکھیں گے جائے پیدایش یعنی پیدایش کی جگہ آپ نے یاد رکھنی ہے والد کا نام تھا خواجہ علی بکش یہ تینوں پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں تینوں ہی انڈرلائن کر لیں آپ لیٹ ونسل ہاتھ میں رکھیں کہ ساتھ ساتھ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ انڈرلائن کرنے ہیں آجہ جی ان کے والد سے تعلق رکھتے تھے اور شجاول دولہ کے احد میں یعنی شجاول دولہ کا جو دور تھا اس دور میں دلی چھوڑ کر جو تھے یہ فیضاباد آ گئے تھے ابھی آتش سگیر سندھ تھا یعنی ابھی آتش چھوٹا ہی تھا کہ والد جو تھے وہ ان کے وفات پا گئے تھے آتش چھوٹی عمر کے ہی تھے جب ان کے والد صاحب دارے فانی سے کوچ کر گئے اس سے ان کی تعلیم و تربیہ جو تھی وہ اتنی بہتر طریقے سے نہ ہو سکی آجہ جی نیکس ملازمت کا ہم کرتے ہیں آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی جی یعنی جو انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی وہ نواب مرزا تقی خان کے ہاں ملازمت اختیار کی تھی اور ان کے ساتھ ہی پھر جو تھے وہ لکھناو آ گئے تھے شاعروں میں مصحفہ کی شاگردی اختیار کی یعنی شاعری کے لیے جو انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی وہ مصحفہ کی شاگردی اختیار کی تھی اور آپ کے اپنے ہم اثر یعنی آپ کے زمانے کے جو تھے شاعر امام بخش ناسک انہوں نے کئی عدمی مار کے جو تھے وہ سر انجام دیئے تھے یعنی ان سے کئی عدمی مار کے ہوئے تھے اور آتش خود جو تھے وہ کلندرانہ مزاج کے حامل تھے اس لئے وہ کبھی بھی کسی دربار سے وابستانی ہوئے یعنی شاعری کے لیے کسی بھی نواب کے دربار کے ساتھ سے منسلک نہیں رہے کیونکہ آپ کا مزاج جو تھا وہ کلندرانہ تھا آجا جی نیکس چلتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کیسے کی آتش جو تھے وہ غزل گوش شاعر تھے یعنی غزل کہا کرتے تھے ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں یعنی ان کی غزلوں میں غزل گوئی کی جو ہے وہ بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں تغزل مطلب کہ غزل میں عشقیہ مزامین جو ہے وہ پائے جاتے ہیں آجا جی وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شورا کی طرح شاعری کو شاعرانہ سنائی سنائی یعنی ہنرمندی مرساکاری مرساکاری موتی جڑنا اور الفاظ کی نگینہ گاری کہتے تھے نگینہ گاری جواہر قیمتی تو جو وہ اپنے زمانے کے جو تھے بہت سے دیگر شورا کی طرح جو تھے وہ شاعری کو شاعرانہ سنائی مرساکاری اور الفاظ کی نگینہ گاری کہتے تھے آجا جی اب میں نے یہ جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں اس میں سنائی اس کا مطلب ہنرمندی ہے مرساکاری موتی جڑنا اور نگینہ کاری ہے جواہر قیمتی اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈرلائن کر کے آپ ان کے جو ہیں میننگز وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ ان کے میننگ کیا ہے اور اس جملے کا مطلب کیا ہے تاہم آتش کے ہاں آمیانہ اور سوکیانہ پن دکھائی نہیں دیتا یعنی کہ آتش نے جو لکھا تھا وہ کوئی آم نہیں تھا بزاری نہیں تھا اور عوام کی پسند کا بھی نہیں تھا یعنی کہ وہ جو آتش لکھا کرتے تھے اس میں بزاری رنگ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ کوئی آم سنف بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس میں آمیانہ پن بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لکھنو کے جو شورا تھے ان کے کلام میں جا بجا نظر آتا تھا یعنی ان کے دور کے جو باقی کے شاعر تھے ان کے کلامیں سوکیانہ پن اور آمیانہ پن جو تھا وہ عام نظر آتا تھا لیکن آتش کی شاعری میں ایسا نہیں تھا آتش کے کلام میں فقر و غنہ یعنی درویشی راغ پائے جاتے تھے توقل یعنی بروستہ ایک یقین کی کیفت پائے جاتے تھے تو سوف یعنی سوکیانہ پن پایا جاتا تھا اور دنیا کی بے سباتی سبات سے سباتی یعنی مضبوط پائے داری کنایت پسندی یعنی ہر چیز پر خوشی خوشی قبول کر لینا راضی رہنا درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین باقصد دکھائی دیتے تھے اچھا اس زمانے کے جو دوسرے شورا تھے ان میں آمیانہ پن بھی تھا سوکیانہ پن بھی تھا لیکن آتش کے کلام میں درویشی راگ تھا یقین تھا سوفیانہ تھا اور مضبوطی تھی اور ہر چیز پر راضی اور خوش ہونے والے اور درویشانہ رنگ اور اخلاقی مضامین جو تھے وہ ان کی شاعری میں نظر آتے تھے دوسرے لوگوں کی برعکس ان کی غزلوں میں تغزل رجائیت سادگی و سلاست اچھا جی یعنی کہ ان کی غزلوں میں عشقیہ مضامین اور اچھے خیال رکھنا تصویر کے روشن پہلو کو نمائع کرنا جو تھا وہ نظر آتا تھا سادگی و سلاست یہ رجائیت کا مطلب ہے کہ اچھے خیال رکھنا تصویر کا روشن پہلو دکھانا اچھا جی سادگی و سلاست یعنی سادگی بھی اور روانی بھی مسلسل جو لکھا ہوا کلام تھا وہ نظر آتا تھا یعنی اس میں ایک روانی نظر آتی تھی تشبیحات و استعرات کا استعمال نظر آتا تھا تشبیحات تشبیح یعنی کسی چیز کی مانت قرار دینا اور استعرات یہ انشاءاللہ گرامر کا جو ٹاپک ہے یہ ہم جو ٹیل میں کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ تشبیحات و استعرات کیا چیز ہیں اندہ سنائے بدائے رندانہ موضوعات اور آتشمیانی کی خصوصیات پائی جاتی تھی تشبیحات و استعرات بھی نظر آتے تھے ان کی شاعری میں اور سنائے بدائے بھی نظر آتے تھے اس کے علاوہ رندانہ موضوعات بھی نظر آتے تھے رندانہ موضوعات کہتے ہیں یعنی ظاہر جو ہے وہ خراب نظر آتا ہو لیکن باطن اس کا اچھا ہو اسے ہم کہتے ہیں رندانہ موضوعات یعنی ایسے موضوع جن کو ہم فوراں سے ایک بار پڑھیں تو ہمیں لگے کہ یہ اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں جو ہیں وہ پائی جائیں اسے ہم کہتے ہیں رندانہ رندانہ موضوعات اور آتش بیانی کی خصوصیت پائی جاتی ہیں یعنی ان کے موضوع میں ایک آگ لگا دینے والی جو تھا وہ بیان ہوتا تھا آتش کی تصانیف تصانیف کہتے ہیں کتب تحریر کو آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے یعنی ان کا لکھا ہوا ایک کلیات ہے وہ اہم ہے اور جس میں ان کا وہ سارے کا سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے یعنی جو مختلف اصناف میں جو ہے وہ انہوں نے تحریر کیا ہے وہ سارے کا سارا کلام ان کی ایک ہی کلیات میں شامل ہے اس کے علاوہ ان کی تصانیف کے نام یہاں نہیں ہے اب اس میں مین پوائنٹس آپ نے ڈیٹ آف پرد ڈیٹ آف ڈیت آف ڈیت یاد کرنی ہے یہ انڈرلائن کر لیں اس کے علاوہ ان کا نام تخلص یاد کرنی ہے جائے پیدائش یاد کرنی ہے والد کا نام یاد کرنی ہے انہوں نے ملازمت کیا ہاں اختیار کی یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور شگردی کس کی اختیار کی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ان کے ہم اثر شاعر جو تھے جو انہوں نے بہت سے مار کے سر انجام دیئے تھے ان کا نام یاد رکھنے ہے آپ کس مزاج کے حامل تھے یہ یاد رکھئے گا اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں ایک ہی کلیات جو ہے وہ اہم ہے جس میں ان کا سارے کا سارا کلام شامل تھا اس کے علاوہ کیسے شاعر تھے غزلگو شاعر تھے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ان کی غزلگوی میں کون کونسی خوبیاں پائی جاتی تھی اور یہ صرف آپ نے ریڈ کر لینا ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے یاد کر لینا ہے میرے کرنی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیجن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ